بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو دوستو میں ہو کسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجینی نیزائنگ انفارمشپ ایر فارم سو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپیک ہے سیول 3D کے اندر فلائی آور اور 3D موڈلنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم یہ الیکٹرک پولز وغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں یہ سینگ گینٹریز وغیرہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو انجینئنگ سرویسز کی تمام ورکنگ فیسلٹیز فرام کرتے ہیں جس میں ڈیزائن سے لے کے ٹاپوگرافی اور لائن ڈیولپمنٹ کا تمام کامز ہیں جو بھی آپ اگر آن لائن کام فیزیکل یا سائیڈ کو پر آپ کروانا چاہتے ہیں تو یہ اوپر میرے نمبرز وارس اپ نمبرز لکھے میں آپ اس طرح جسے رابطہ کر سکتے ہیں جو گھڑیاں وغیرہ اس کے اندر ہم کیسے آئیڈ کر سکتے ہیں اس کے مطلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پورا اس کے اندر یہ تھری ڈی کا پورا اس میں پورا ڈیزائن ہم نے بنایا ہوئے اس کے اندر پوری کمپلیٹ ورکنگ ہے اس کے اندر کہ آپ نے ان چیزوں کو آپ سیول تھری ڈی کے اندر اگر سیول تھری ڈی کے اندر کوئی موڈلنگ وغیر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بریجز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں بہت جیسل ویڈیو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ کر ضرور دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو کاف سر انفارمیٹک چیزیں ملیں گے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گنٹریز ہے یہ ماں پا سائن بورڈ ہوگا رہا ہے ادھر لیکٹرک پول ہیں نیچے ہمارا پیر ہوگا رہا لگے میں فاؤنڈشن ہے نیچے اور اسی طریقے سے پورا بریج کا یہ ایک سیکشن ہے تو اس کے لئے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے تھوڑا سی ویڈیو بنائی ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی ڈیو ہے اس کے اندر مختلف سائن بورڈ الیکٹرک بورڈ اور جو ہمارے گنٹری سائن وغیرہ سارا کچھ ادھر لگا ہوا ہے تو اس کے مطلق پوری ڈیٹیل کے کر سکتے ہیں اپنی کوارڈنیٹس کو پر لین لگا سکتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے پولی لین بناوں گا اس کے بعد اس کی سرفیس بغیرہ ہم بنائیں گے سرفیس بغیرہ اس کے بعد پروفائل اس کے بعد ہم اس کا تھری ڈیو دیکھیں گے تو جو الائنمنٹ کو پر ہم نے اس کو بنانا ہے سرفیس کو وہ ہم ڈسٹنس ڈیلیویشن کو پر بنائیں گے تو یہاں سے الائنمنٹ آپ کو بھی نام دے دیں دینے کے بعد یہاں سے آپ ریڈیس جو بھی دینا چاہتے ہیں ڈینگ کے اندر ہے آپ اسی طرح لگا کے اپنی الائنمنٹ کو ڈراغ کر لیں اس کے پر ہم نے اس کی سرفیس بنانی ہے تو پوائنٹ کو امپورٹ کرنے پوائنٹ جو امپورٹ کروں گا وہ میں ڈسٹنس ڈیلیویشن والی فائل کروں گا ڈسٹنس ڈیلیویشن والی فائل کے مطالق میں ایک ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں اپنی اس کے اندر میں نے پورے کراس سیکشن آپ کو بتایا تھے پوائنٹ سے الائنمنٹ اس کو پر آپ نے آنا ہے امپورٹ فرام فائل جیدھر کریں گے تو یہ ادھر آپ کے پاس جیدھر آپ کے پاس فائل پڑے گی آپ درست اس کو براوز کر لیں یہ اوپن کر لیں تو دیکھیں گے ڈسٹنس یہ میں پاس پہلے نمبر پر آڈی ہے دوسرے نمبر پر ڈسٹنس ہے تیسرے نمبر پر اس کی ایلیویشن ہے کاما ڈیلیویشن ہے پوری فائل یہ بنی ہوئی ہے تقریباً یہ وان تھاؤزنٹ آڈی تک یہ میرے پاس بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو فائل کو اسی طریقے سے فائل کو آپ بنا دیں پاسس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سارا آپ وہ ویڈیو میری دیکھ لیجئے تو ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے فرسٹ جو نمبر وان کلک کریں گے تو سٹیشن آف سیٹ آ جائے گا ٹو پریس کریں گے تو سٹیشن آف سیٹ ایلیویشن آ جائے گا تو ہماری ٹو نمبر والی فائل ہے ادھر سے ہمارے ٹو نمبر کو کرنا ہے اس کے بعد کومہ ڈایلیویٹڈ فائل ہے maintaining file ہے do کر دیں enter کر دیں انٹر کر دیں اور select alignment کر لیں یہ alignment آ رہی ہے آپ اس کے سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس پوائنٹ سے Address price import ہو گئے ہیں آپ نے اس ہی طریقے سے poiنٹس کو import کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کی surface کو ilsدر بنائیں گے اور surface کو بنانے کے بعد اس کے پوری آگے اس کی ورکنگ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے آپ یہ دیکھ رہے کہ پوائنٹ میرے ادھر ون تھاؤزنڈ تک کے آئے ہوئے ہیں تو ادھر سے میں الائنمنٹ کو اپنے تھوڑی سی چینج کر دیتا ہوں ون تھاؤزنڈ تک کی الائنمنٹ میں بنا لیتا ہوں آپ اپنے جب اس کو پر پوائنٹس کمپورٹ کریں گے تو وہ آپ کو بالکل ایگزیکٹ آئیں گے میں نے تو رفلی سے ایک الائنمنٹ لگائی ہے اس کے پر ہم ادھر سے سرفیس پر آ جاتے ہیں کریئیٹ سرفیس پر آپ نے آجانا ہے کوئی بھی آپ نے سرفیس کا نام ادھر سے دے دینا ہے ای بی سی کا نام دیکھے ادھر سے اوکے کر دیں اس کے بعد رائٹ کے لیے کر کے ایڈڈ سرفیس سٹیل پر آ جائیں کنٹویر پر آ جائیں اور اس کا جو ڈسٹنس وغیرہ جتنا ہے وہ آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر لیں 45 کے سابس جتنے بھی آپ کا کنٹور آپ کا الیویشن ڈسٹنس شو کرنا چاہتے ہیں جتنا کم ڈسٹنس رکھیں گے اتنی زیادہ لائنز آپ کی شو ہوئیں گی تو اپلائی کر دیں اوکے کر دیں اس کے بعد آپ نے اسی سرفس کے اوپر پلیس والا نشان کو پر آنا ہے نیچے ڈیفنیشنز کو پر آ جانا ہے اور یہ پوائنٹ گروپ کو پر آنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے ایڈ والا بیٹن کو آپ نے پرس کرنا ہے ایڈ پوائنٹس کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے اپلائی کر کے اسے اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے سرفس ادھر کریئٹ ہو گئی اسی طریقے سے آپ نے سرفس بنا دینی یہ 3D سرفس ہوتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا درمیان میں یہ پورا فلائی اوپر ہم اس کو بنائیں گے اور اس ایڈنگ اوپر اس کے ایڈریٹ ایلیویشنز وغیرہ ہے آپ اس کو اسی طریقے سے جو ان سے بھی ایلیویشنز کے ساتھ سے آپ بنانا جاتے ہیں آپ بنا لیں اس کے بعد ہم نے اس کے پورفائل کو پر آ جانا ہے کریئٹ سرفس پورفائل یہ ہمارے بھی الائنمنٹ کا نام آیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس سٹارٹ ایڈ سے لے کے اینڈ ایڈ تک آپ نے اس کو کسے ایڈ اور درم پورفائل کو پر آ جائیں ادھر سے اپنی پورفائلز وغیرہ آپ بنانا چاہتے ہیں جو بھی آپ ادھر سے نا دے نیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کو پاس رینج آ جائے گی اسی طرح ایلیویشن ایلیویشن کو ہم تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں سرفس پورفائل کو کسی جگہ کو پر آپ ادھر آ کے ڈراغ کر دیں تو یہ دیکھیں گے ہمارے پاس ایدھر پورفائلز کڑھ رہا ہو گئی آپ ادھر سے اس کو سیلیکٹ کر دیں آپ پورفائل ویوک اوپر آ جائیں ادھر سے آپ نے اس کا جو ایلیویشنز ہیں اس کو آپ مینوری ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایدھر سے سیون زیرو ایڈ تک ہمارے پاس ٹاپ جا رہا ہے تو میں ایدھر سے اس کا سیون ون فائیو اس کا ٹاپ ایڈجسٹ کر کے اپلائی کر کے اوکے کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس یہ اس میں سپیس آ جائے گی اوپر نہیں اس کے بعد میں نے اسی طرح پورفائل کو پر آ جائنا ہے پورفائل کریشن ٹول اس پورفائل کو سیلیکٹ کرنا ہے ایدھر اپنی ڈیزائن پورفائل کو ایدھر بنا دینا ہے لیبلز کمپلیٹ لیبل سیٹ کے ساتھ ٹوکے کر دیں یہ ٹول آ جائے گا ایدھر سے آپ اپنی کوئی بھی وٹکر کرس کے ساتھ سے جو اسے بھی آپ ایدھر سے ڈراغ کرنا چاہتے ہیں لینز کو وہ آپ ڈراغ کر سکتے ہیں ایدھر فلائی اوبر کو جو بھی آپ بریج کو پر سپورز میں ایدھر سے بناتا ہوں اس کو میں ایدھر سے کلوز کر دیتا ہوں اور پروفائل کو جو سیلیک کرنا ہے پراپٹی کے اندر چلے جائیں اور ایدھر بینڈز کو پر آ جائیں اور ایدھر سے آپ نے اپنے پروفائل جو ہمارے پاس اس کے ہیں اس کو آپ چینج کر دیں پروفائل ٹو جو ہے اس کو میں ڈیزائن پروفائل کو پر رکھنا چاہتا ہوں تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس ایلیویشن جو ہے اس کے چینج ہو گئے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایدھر پلان پروفائل اس کی بنا دیئے اس کے بعد ہم نے اس کی اسمبلی بنا دینی ہے اسمبلی کو پر آنا ہے ایدھر اور آپ نے اس کی اسمبلی بنا دینی ہے کسی بھی نام کے ذریعے بیسک اسمبلی آلکوڈ کے ساتھ اوپن کر دیں تو یہ میں پاس اسمبلی آ جائے گی آپ اس کو ایدھر سے ایدھر سے ٹول پیٹس کو کلک کر دیں لینز کو پر آ جائیں سپر وزری لین جو بھی آپ اس کی ویرت رکھنا چاہتے ہیں میں اس کی لین کی ویرت اس سے ٹین میٹ رکھنا چاہتا ہوں ڈیفالد سلوہ پہ ہمارے پاس پوائنٹ زیرو فائی ہوں ہمارے پاس والد کے ویرت پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو سیون فائی اسفالٹک بیس کی اور اسی طرح وارٹر باؤنڈ بھی جو ہمارے ویرت ہے وہ پوائنٹ تھارٹی فائی ایک پر میں نے یہ لگا دینی ہے لین کو یہ رائٹ سائیڈ کو پر ہے رائٹ سائیڈ کو پر لین کو لگا دینا ہے اسی طرح آپ اس کو لائٹ سائیڈ کو پر اس سے لگا سکتے ہیں دونوں سائیڈوں کو پر میرر بھی کر سکتے ہیں لگانے کے بعد آپ نے دیسے کوئی شولڈر وغیرہ جو آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو بھی چیزیں اس کے اندر بیسک ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دیسے اپنا سائیڈ وارک یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیسکلی سائیڈ وارک ہے ادھر سے آپ سائیڈ وارک اس کی جو بھی ورث وغیرہ دینا چاہتے ہیں دے 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 میں فور میٹر کی ادھر بنانا چاہتا ہوں اور اس کی ڈیپتھ جو ہے میں دیسے پوائنٹ پنٹی فائیف کی رکھنا چاہتا ہوں اور اسی طریقے سے کرنے کے بعد یہ ہم آپ پر لیفٹ سائیڈ کو پر سیلیکٹ ہوگا ہوا ہے آپ نے دیسے لیفٹ سائیڈ کو پر اس کو لگا دینا ہے اسی طرح آپ نے رائٹ سائیڈ اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر رائٹ سائیڈ کو پر بھی سیم بھی سیم یہی میتھڈ آپ نے یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر بیسک سائیڈ سلوپس وغیرہ ادھر سے آپ نے ڈیچز کے ساتھ اس کی لگا دینا ہے ادھر میں اس کی جو ڈپال سلوپس وہی رہنے دوں گا ادھر امار پاس وان ان فور کے ساتھ ہے فور ان وان ان کے ساتھ ہے تو یہ ادھر دونوں سائیڈوں کو پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہ بیسک اسمبلی آپ بنا دیں یہ ایک اس کی اسمبلی بنانے کے بعد اوپر کوریڈور کو پر آ جائیں ادھر سے کوریڈور کا کوئی بھی نام آپ ادھر سے دے دیں میں پی او یو اس کا نام دے دیتا ہوں ادھر سے امار پاس الائنمنٹ کا نام ادھر سےہ اپنے ڈیزائن سرفیس کا نام اور ادھر سے اپنے اسمبلی کا نام جو ہم نے بنائی ہے نیچے ہمار پاس ABC کا نام سے اس کی مین سرفیس بنی رہی ہے آپ نے اس کو صحیح کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے تھوڑے سیدہ اس کے بعد آپ اوپر ادھر کوریڈور کو پر آ جانا ہے کوریڈور کو پر آنا ہے آپ اوپر نام دے دینا ہے اس کا نیچے اس کی سرفیس وہر نیچے اسی طرح جو ٹارگٹ سرفیز ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنے در اوپر آنا ہے اور اس کی دسنس سیٹ کر دینا ہے 20-20 میٹر کو پر لائن کے دسنس ہے آپ نے اس کو 55 میٹر کو پر سارے دسنس کو آپ نے دسنس چینج کر دینا ہے تاکہ اس کی لائنز جو ہیں وہ ساری واضح ہو جائیں دسنس یہ آپ نے کرنے کے بعد آپ نے دسنس کوک کر دینا ہے یہ نیچے دیکھیں گے کہ مرپاس اس کا قریدور یہ درہ ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ در امار پاس اس کا کوریڈور بن گئے آپ نے اس کو اکڑی کر دےنا چاہتے ہیں اور اب آپ یہ دیکھ رہا ہے کا سرفیس ہمار پاس اس کے پر آگئے بے زیادہ میں ڈپی میں پورا سلوپ کار کا سکشن جا رہا ہے اور اس کے پر سخت وقت ہمار پاس سلوپ کر رہا ہے اس کے اندر ہم نے اپنا ایدر سے بریج کو بھی ایڈ کرنا ہے تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ سلوپ بناتے ہیں تو یہ ساری سلوپس ہوگیرہ اس کے اندر ساری ادھر آپ کے پاس شو ہو رہی ہیں ساری ادھر سے میں اس کے ٹاپ ویو کو پر آجاتا ہوں ادھر سے اور ادھر سے میں ٹو ڈی اس کے بعد آگے ہم نے اس کی ونڈو کو دون ونڈو کو ادھر سے انسٹال کر لیتے ہیں ویو پورٹس کو تاکہ مرپاس ادھر تھوڑا سا اس میں ایزی ہو جائے آپ کو بھی سمجھنا اور اس میں جو جو اسی بھی چیزیں انکلوڈ ہوئیں گی وہ ساری کی ساری آپ بھی ادھر آ جائیں گے تو ادھر سے میں اس کا ویو چینج کر دیتا ہوں پاپ ویو ہمار پاس اس کا میں آئیس آئنسولیٹ کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں اس کا اس کو ریالیسٹک نوڈ کے اندر لے جاتا ہوں ابھی آپ بھی دیکھیں کہ ادھر سے ابھی ہم نے اس کے جو درمیان والی سرفیس ہے سب سے پہلے اس کو ہم نے ادھر سے ختم کرنا ہے تاکہ جو ہمارا بریج والا پورشن ہے اس کے اندر ہماری سلوک کی ضرورت تو نہیں ہے تو ہم ادھر کام کریں گے اپنے اس پہلے ویو کے اوپر ابھی ہم نے ادھر سے اپنا فلائی آور کو مارک کرنا ہے اور یہ درمیان والی جو سرفیس جا رہی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرفیس ہم نے ادھر سے ختم کرنا ہے کیونکہ یہ فلنگ کے اندر نہیں ہے ہمارا فلائی آور آئے گا اس کے لیے آپ نے ادھر پروفائل کو پر آ جانا اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی جو آڈی ہے ہمارے پاس جاری ہے ہمارے پس یہ جاری ہے سیون پس لائچ انڈڈ والی ادھر سے اپنا بریج کو بنانا ہے اس کے لیے ا 무엇 کو تھarily ختم کرنا ہے آپ پیسے اس لائن سب کو سیلکٹ کر لینے کنے کے بعد ادھر سے آپ نے سپڑ پر آگا آہلا tentar کرنا ہے موز کے ادھرúblicไป کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد ادھر آ جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 200 والی مرپا سی آر ڈی جا رہی ہے آپ نے اس آر ڈی کو اسے سیلیکٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کر رہیں گے تو یہ آر پاس ادھر اس کی آپ ہی دیکھیں کہ یہ ریڈ کلر کی لین ہمیں ادھر مارک کر رہی ہے تو یہ آپ نے لین کو بالکل ایکزیکٹ اسی جگہ کے اوپر ادھر لگا دینا ہے اسی طرح آپ نے دوسی طرف آ جانا ہے ادھر اور 740 والی جو آر ڈی ہماری یہ 720 ہے اور یہ 740 والی آر ڈی ہمار پاس جا رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ادھر رہنا سا لیں تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ادھر سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ لین آپ کو ادھر نظر آ رہی ہے تو تھوڑی سی آپ ماؤس کی نظر سے اس کو ایڈیجسٹ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس لین کو ادھر آگے لگاؤں گا تاکہ یہ ہمیں نظر آتی رہے آپ کی ثانی کے لیے تو آپ نے اس کو اسی طرح ایڈیجسٹ کرتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھو پوائنٹ ہمارے پاس ہیڈر مارک ہو گئے ہیں یہ مارپس ایکسٹر جو ہمارے پاس تھے سرفیس وہ ادھر سے کریئٹ ہو گئی ہے تو ابھی آپ نے یہ ادھر اس کو لگا دینا ہے اس کو ادھر سے بھی آپ دیکھیں گے 3 ڈی ویو کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے ابھی ہم آگے کرنگ کام تھی اس کے سارے ایڈر سے ختم ہو جائے گا تو آپ نے سرفیسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے کریڈور کو اپر آپ نے آ جانا ہے ملک اوپر بھی ادھر سے سرفیس ایڈ ہو گئی ہے سب کے اندر سیکشن اے ہی لگے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ سیکنڈ والی آپشن کو میں ادھر سے انچیک کرتا ہوں اور ادھر سے میں اپلائی کروں گا اپلائی کرنے کے بعد دری بولٹ میں ادھر سے کر دیتا ہوں اور اس کو ادھر سے اسی طریقے سے اوکی کروں گا تو بھی آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس اس مین سیکشن کے اوپر یہ ادھر سے کوریڈور جو ہمارا بنا ہوا تھا یہ شروع سے لے کے انفیق ادھر تک ہو گیا اور درمیان میں ادھر ختم ہو گیا اس پورشن کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ادھر سے ہمارا سارا کوریڈور ادھر سے بریک ہو گیا ہے اس یہ ابھی بریک آپ کو سارا اس لئے خالی نظر آ رہا ہے اس کے اندر بھی ہم نے اپنے فلائی آور کو ایڈ کرنا ہے فلائی آور کو ایڈ کریں گے آٹومیٹکلی ہمیں ہماری سرفیس ادھر سے اس کا اندر ایڈ ہو جائے گی تو آپ ادھر سے اس کو سیلیک کر کے دوبارہ اس کو آن کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو کوریڈور کو پراپرنی میں آتا ہوں اور یہ تھرڈ نمبر والی لینڈ کو میں ادھر سے اپلائی کرتا ہوں ریبولڈ کوریڈور کروں میں تو یہ لینڈ میرے پاس دوبارہ ساری ادھر اسی طریقے سے لگ جائیں گی تو یہ اس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر ابھی یہ اپنے اسیلیک کو ادھر ایڈ کرنا تو یہ اتومیبیج ادھر سے ہمارا چیزے کے ختم ہو جائے گی تو اس کو میں ادھر سے اکی کر دیتا ہوں تو یہ بھی آپ کو سسک سمجھ آگیا اگhthal گیا ہے بھی ایم نے اسیلیک اپر آ جانا ہے ادھر ہم تو اب اپنے ایسلیک کو اپنے اسیلیک کرنی ہے ہم نے پہلے اسیلیک کرنی ہے فورٹین میٹر کی اپنے دوبارہ اوپر اسیلیک کرنا اوپر دیکھ رہنے آپ نے اساسمبلی کے نام نمک کر دینا ہے اسمبلینا ہم بنایں گے اپنے نام نام دے دینا ہے کارک ا sim hvis ا JENN Hendو рок کرنا ہے اس کو دبول کلک کرنا ہے سب سے آپ کا اپس آپ کا اپس اوپر bring کا اپس اوپر پور پر آ آے گا اپنی اپر اوپر 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 سر پاپنی اپر اوپی مٹ centresی stone کرنےم ہماری روڈ کی ٹوٹل ورث فورٹین میٹر بان رہی تھی ہمیں ادھر فورٹین میٹر که ادھر لگائیں گے اس کو سیم تو سیم اسی سٹیکچر کو بنائیں گے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر فورٹین میٹر کے اوپر اسی طریقے سے نیچے سائفن بغیرہ اگر جا رہی ہے اس کو میں در سے چینج کر دیتا ہوں ٹو میٹر کی آ رہی ہے پوائنٹ تھارٹی فائیو کا میں در سے اس کو کر دیتا ہوں آپ بھی اس کا اپنے ساپ سے وہ چینج کر لیجی اسی طرح نیچے والی جو ورثیں ہمارے پاس پوائنٹ تھارٹی کر دیتا ہوں نیچے بھی آپ اس کی چینجمز وغیرہ اپنے مرضی کے ساپ سے کر دیتا ہوں اپلائی کر کے اوکے کریں گے تو یہ ہماری سمبلی کوٹین میٹر کے ساپ سے ادھر ایڈی آسٹ ہو جائے گی ابھی آپ نے اوپر یہ جو میپر سٹیکچر بنا ہوئے ان دونوں کو میں سلیکٹ کر کے اوپر سیکشن کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے اسی سمبلی کو پیسٹ کر دینا آپ کا بیریر ہوگا اسی ورث کے اندر سلیکٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ نے رائٹ سائیڈ والے کو اوپر بھی دونوں چیزیں کو سلیکٹ کرنے کے بعد ادھر آپ نے پیسٹ کر دینا تو اب یہ ہمارا سیم سیکشن ہو گیا جس میں ہمارا ادھر واکٹوئے کے ساتھ ہم نے بنایا تھا تو یہ ہمارے بریج کی سملی کو بھی اسی طریقے سے ادھر بنا دیا اس کے اللہ بات یہ ہمارے بہت خالی یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ دست کوریڈوری سلیکٹ کر لینا اوپر گرپورٹی میانا ساکٹ نمر ک اوپر آپ نے اس کو دیسے سلیکٹ کرنا ہے رہی آپ دیکھیں ہے جو آپ دیکھیں گے سنبلی جو آپشنگ ہے نیچے آپ نے دستہ بریج والی سنبلی سلیکٹ کر لیدی اوپر ہمارے واپس اسنبلی تھی نیچے آپ نے بریج والی سنبلی سلیکٹ کرنے کے بعد اپلائی کر کے اوکے کال دینا تو یہ ہمیں پاس ابھی آپ دیکھیں گے جو بریج کے سمبری اس کے بیچ میں ہم نے ایڈ کی ہے وہ کمپلیٹ ادھر آگئی ہے تو اس میں اس کا شیڈیڈ ڈیو اس میں لیتا ہوں تو آپ میں دیکھیں گے کمپلیٹ میرا اس سے جو سیکشن جا رہا تھا پیچھے کا وہ سیم ٹو سیم اسی طرح آگیا اور آپ اپنے بریج کی جو سیکشنز وغیرہ اس کو آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں اس کا میں ایڈ کار دیتا ہوں تاکہ ہمیں پاس دونوں قسمت کے ہم نے در ورکنگ کرے گئے ابھی ہم اس کی گریننگ کو کر رہا لگائیں گے تو اس میں جو ضروری آبجیکٹس ہیں اس کو میں آنسلوٹیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پاس اس کا ویو زیرا کلیر ہو جائے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیٹ سائیڈ کے اوپر 3D ویو ہے اس کا میں دیسے 3D ویزول سٹیل چین کر دیتا ہوں شیڈڈ کے اندر لے آتا ہوں اور آپ دیکھیں گے ابھی ہم نے اس کی گریننگ ہوئے رہا سلوپ سوارا جو وہ لگانا ہے تو اس کے لئے اپنے ادھر سٹارڈ کو پھر آ جائیں گے ادھر آپ کا فلائی آور یا بریج آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے ادھر ہم نے ایک پولی لین کی مدد سے اپنی ایک اس کا لین لگائیں گے اور اس کے ساتھ سے ہم اپنی پوری ادھر گریڈنگ ہو رہا لائیں گے تو آپ نے پولی لین کی کمانڈ ادھر نیچے سے لے لیے نہیں ہے اپنے گریڈر سے بھی آپ کا سٹارٹ ہو رہا تو کمانڈ بار کے اندر آپ نے آ جانا ہے اور در سے پولی لین کی کمانڈ لے لیے نہیں ہے میں دیسے آپ کو لگا کے بتاتا ہوں اسی طریقے سے سپوز میں ایک جنرل سی علیمن لگا رہا ہوں در آپ بھی اسی طریقے سے لگا دیں اس کو پولی لین بنانے کے بعد اس کو سی پریس کر کے کلوز کر دیں تو یہ ہمار پاس اگر ہمارے پاس یہ آبٹمنٹ کی سیٹ کی جو ہوئے گی وہ اس کی فیلنگ ہم ادھر سے سٹارٹ کریں گے کمانڈ آپ نے لے لینی ہے اور اسی جو آپ کے پاس اس کی جو ہم نے یہ پولی لین لگا یہ اس کو دوبارہ آپ نے کمی کر لینا اور کمی کرنے کے بعد جس کے دوسری طرف آ جانا ہے ادھر آپ نے آنا ہے اور ادھر بلکل اینڈ کے اوپر آپ کا بریچ ادھر اینڈ ہو رہا ہے آپ نے ادھر اس کو لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ اینڈ کے اوپر ہمار پاس آ رہا ہے تو ادھر سے میں نے اس کو اسی طرح ادھر لگا دوں گا اور ادھر سے آپ نے اس کو روٹیٹ کی کمانڈ لے کے اور اس کو آپ نے الینی کے ساتھ سے ایڈجسٹ کر دینا رائیڈ کلک کر روٹیٹ کر دینا اور اس کو بلکل ایگزیکٹ اپنی الینی کے ساتھ سے ادھر اس کو آپ نے سیٹ کر دینا یہ لگانے کے بعد ان لینس کے اوپر ان لینس کو جو ہم نے ریکٹانگلرز بنائی اس کو ہم نے فیچر لیند کے اندر convert کرنا ہے تو یہ دو امر پاس ہیں start or end کے اوپر تو اوپر آپ نے ان کو اوپر فیچر لیند کو پر ادھر concept کریں گے آپ نے فیچر لیند والے option کو پر ادھر آنا ہے اس کو arrow کو click کرنا اور انہوں تو convert object to feature لیند تو آپ نے اس لیند کو اسے select کر کے ادھر okay کر دینا ہے اس کو جو نام دینا چاہتے ہیں اس کو ضرورت نیم ہے آپ ادھر آپ اس کو okay کر دیں اسی طریقے سے آپ دوسری طرف آ جانے گا یہ ہماری فیچر لین پہلی بارے کریٹ ہو بھی اس کے بعد دوسری طرف آپ نے بریج کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے convert object to feature line تو اس کو آپ نے ادھر سے ok کر کے اور فیچر لین کو پر آپ نے ادھر سے اس کو convert کر دیں گی تو یہ مطلب ہے تو اب آپ نے اوپر ادھر grading اوپر آ جانا ہے ہم اس کی grading بنا نہیں ہے ادھر سے تو آپ یہ grading والا option کو پر آئیں گے ادھر سے create grading کر دیں یہ سب سے first option آپ نے ادھر سے select کر لینے اوپر آپ نام دینا چاہتے ہیں دے دیں نہیں اس کو ضرورت نہیں کیا آپ نے surface کو select کر لینے second number کو پر آنا ہے ادھر سے آپ نے جو آپ کی surface بنی ہوئی ABC کی نام سم نے بنائی تھی ادھر بنا دینی ہے ادھر سے آپ نے grade آپ نے select کر لینے surface والا اور ادھر آپ نے اینا ہے اور ادھر سے آپ نے create grading کو پر click کر دینا ہے ادھر سے آپ نے اپنا object select کرنا ہے جو grading کرنا چاہتے ہیں کمانڈ بار میں آپ کے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس کی side select کرنی ہے تو میں inner side یا ہماری جو inner side ہے bridge کے اندر والی اس کو select کرنے کے بعد اس کو select کر دوں گا یہ پوچھ رہا ہے slope یا grade تو میں slope لگانا چاہتا ہوں slope کو میں click کر دوں گا ادھر slope ہماری آئی ہے two in one آپ change کرنا چاہتے ہیں لگا دیں اس کو لگاؤں گا تو میں ادھر سے two slope لگانے کے بعد انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ slope ہمارے پاس ڈوب کی گئے تو میں کر دوں گا تو آپ ہی ادھر دیکھیں گے مارے پاس ادھر grading create ہوگا ادھر 3d view کو اندر right side کے اندر آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر مارے پر نیچے ادھر اس کی grading ادھر بن گئی ہے کہ ساری جو اس کے نیچے جو slopes وغیرہ آئے گی وہ آپ نے اسی طریقے کو بنا دینا ہے تو اب یہ اسی طریقے سے اس کی grading بنا دیں گے ادھر یہ map of bridge کو پر آ جائے گا اس کا view میں ادھر سے آپ کو shaded کو پر لاکھے دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارا view کا اندر بھی وہ نیچے اس کی grading اسی طریقے سے نظر آ رہی ہے left side right side کو پر 3d view کو پر ہے اسی طرح آپ نے دوسری side کو پر آ جانا ہے جیسے میں 3d view کو ہی میں دوسرے change کرتا ہوں اور ادھر آپ دوسری side کو پر بھی آپ نے grading لگا دینی ہے same to same جو بھی grading آپ لگانا چاہتے ہیں اس طریقے سے بھی یہ ہے تو اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیں تو اسی طریقے سے جیسے میں اس کا view chain کرتا ہوں 2d کے اندر لے آتا ہوں اور اوپر میں نے دوبارہ اس کا group میں آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں جیسے آپ نے دوبارہ grading کے اوپر ادھر سے آ جانا ہے repeat کر دیتا ہوں ادھر سے آپ نے سب سے پہلے create groups کو پر create کرنا ہے جیسے surface clear okay کر دینا ہے second number کو پر آپ نے اس کی surface group کو select کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے grade اس کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے create grading کرنے کے بعد اس اپنی جو ہم نے rectangle میں آئی تھی اس کو select کرنے کے بعد bridge کے inside کے اوپر آپ select کر دینا چاہے آپ نے slope والے option کو select کر دیں اور ادھر سے cut fill کی جو slope ہے وہ آپ enter کر دیں 2p ہم نے پہلے دیتی ادھر بھی ہم 2p دیں گے دونوں سائیڈوں کے اوپر cut اور fill دونے کیونکہ اب یہ just simple سا format ہے تو بہت easy دیکھے سے آپ کے ادھر grading جو ہے آپ کے ادھر insert ہو جائے گی جو آپ کی bridge country کی جو slopes وغیرہ وہ ادھر آ جائے گی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اس view کے اندر ہم نے دونوں قسم کی جو grading ہیں دونوں سائیڈوں کے اوپر وہ بنا دی آپ اس کے slope وغیرہ change کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ slope اس کی دینا چاہتے ہیں آپ کے rank کے ساپ سے آپ کر سکتے ہیں میں نے 2 in 1 کی کی آپ 3 in 1 کی بھی کر سکتے ہیں 4 in 1 کی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اختلف shapes کے اندر بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی grading وغیرہ ادھر لگا دیں تو اس کے بعد یہ میں ادھر سے ایک views کا ختم کر دیتا ہوں تاکہ ابھی ہم آگے working شروع کریں اس کے ادھر ہم نے سارے furniture ایڈ کرنے electric pole sand board وغیرہ تو ادھر سے میں اس کے single ادھر سے اس کے میں model کو پر لے آتا ہوں تو یہ ہمارے پاس single ادھر آ گیا ہے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پورا 3d view ہمارے پاس ادھر نظر آ رہا ہے اس کی پوری setting اس کی ہوئی ہوئی ہے تو ادھر سے میں اس کو change کروں گا ابھی top کو پر لے آتا ہوں ادھر سے اس کا views کو ادھر یہ top کے اوپر ادھر سے اس کو لے آنگا اور اس کا جو 3d visualization ہے اس کو 2d کو پر لے آنگا تو اس کو بعد ہم اس کی ڈرائیو کو چیک کرتے ہیں ادھر سے اپنے درائیو کو پر آ جائنا اور یہ ڈرائیو والے button کو اپنے click کرنا ہے وہ ادھر سے اپنے feature line کو select کر دینی ہے تھوڑا سا آپ اس کو پر لگائیں گے ادھر تو جو center والی line ہے اس کو اپنے select کر لینے پوری list آپ کے سامنے ادھر سے آپ اس کی setting وغیرہ change کر سکتے ہیں مختلف heights وغیرہ اپنی view کے ساپ سے آپ اس کی select کر سکتے ہیں ادھر سے آپ target height بھی اس کی set کر سکتے ہیں تو جو اسے بھی آپ نے setting ادھر کرنی ہے آپ آسانی کے ساتھ اس کی setting کر کے اس کا view سب سے پہلے ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیدر آپ کے پاس جو بھی اس کی views وغیر ہونگے کر دیں گے تو ادھر سے آپ نے اس کا 3d view میں select کر دیتا ہوں اس کے بعد design speed ہے design speed آپ جتنی speed کو پر آپ اس کا view دیکھنا چاہتے ہیں اتنی speed select کر دیں اس کے بعد اپنے play والا button کو click کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ امار پاس پورے جو drive ہے وہ بلکل center line کو پر ادھر سے جا رہی ہے ابھی ہمارا bridge والا portion ہے اس کے بیچ میں امار پاس دیکھ رہے ہیں کہ ساڑے کو پر center same voice section جا رہا ہے اس کے اندر صرف ادھر barrier ہے اس سے آگے ہم اس کو پر electric pole لگاتے ہیں اپنے sign board وغیرہ لگاتے ہیں اور کو trees وغیرہ جو landscaping وغیرہ کرنی ہیں اس کے متعلق تھوڑا سی اس کے اندر information میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کا concept اس چیز کا clear ہو جائے کہ اس کے اندر ہم نے electric pole add کرنا ہے ہم نے sign board 3D view کے اندر add کرنا ہے تو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے تو ادھر سے یہ view دیکھنے کے بعد میں اس کو close کر دیتا ہوں ادھر اور ادھر سے ابھی ہم اس کی آگے والی working کو start کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو اپنے like ضرور کرنا ہے اس کے بعد ہم یہ در نیچے اپنے pier وغیرہ اور foundation ہم لگانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لگائیں گے تو آپ اس کی dividation بنا دیں جتنے بھی آپ piers وغیرہ foundations بنانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر آج ریکٹینگلر ہی command لے لیں ریکٹینگلر ہی command لے لیں ریکٹینگلر ہی command لے لیں ہمارا total جو size تھا bridge کا وہ تھا 28 میٹر کا تو آپ ادھر 28 میٹر جتنے بھی آپ ریکٹینگلر بنا دیتا ہوں اس کے بعد انٹر کر دوں گا یہ آپ دیکھیں گے ریکٹینگلر میں وہ بن گئی لینڈ کی command لے لیں ہی اور ادھر سے آپ نے ایک center کے اندر ایک لینڈ لگا دیں ہی لینڈ لگانے کے بعد جتنے pier آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ divide کر دیں divide کی command لے لیں ڈی آئی وی کمانڈ بار میں لکھ دیں اور اس کو میں ادھر 6 حصو گندر زیرے divide کر دیتا ہوں ادھر سے آپ نے اس کو 6 انٹر کر دینا ہے تو یہ point میں نظر نہیں آرہ اس کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے ادھر سے circle کی command لے لیں نہیں ہے اور جتنے آپ کا peer ہے اس کا آپ نے size دے دیتا ہوں دو میٹر radius کا میں ادھر peer لگا دیتا ہوں circle کے command کے بعد اس کے بعد copy کروں گا اور ادھر سے move کراتا جاؤں گا snap آپ نے احمد کر دینا ہے جتنے آپ کی division بنی ہوگی وہ آپ کے سامنے ادھر سارے point سے لگ جائیں گے تو آپ نے اس طرح یہ ہمارا پہلے foundation ہے اس کے بعد ہم نے peer بنا دی اس کو اب ہم اس کے اندر add کریں گے تو آپ نے group کی command لے لیں نہیں ہے اور سب کو اس کو group کے اندر لے آنا ہے ابھی آپ دیکھیں گے یہ ہمارا group کے اندر بن گیا اس کے بعد آپ نے ادھر سے copy کی command لے لینی ہے ادھر center سے اس کو pick کرنا ہے اور جدھر جدھر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں جو جو ان سے بھی location ہے اس کو پر آپ ادھر سے ان کو ادھر لگا دیں یہ اسی طرح اس کا ادھر یہ manual کام ہوئے گا سارا آپ نے ادھر اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد rotate کی command لے لیں اور ان کو آپ نے rotate کر دینا ہے اپنی 90 کی اوپر جو ان سے بھی آپ کا corridor جا رہا ہے اس کے ساپ سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے آپ نے ساری اس کی working کرنی ہے تو یہ آپ اس کو بنا دیں rotate کر کے اور بالکل exact کر دیں جتنے بنانا چاہتے ہیں بنا دیں اس کے بعد ہم نے اس کے surface level لگانے ہیں اپنے surface کو select کر لینا ہے اوپر یہ بالکل لاسٹ کو اپر tap پر آ جانا ہے اور spot level کو آپ نے click کر لینا ہے یہ اپنے جدر آپ نے یہ اپنی peer اور footage لگائی ہیں ان کے سامنے آپ ادھر click کرتے جائیں اور اس کی surface کا elevation آپ ادھر لکھتے جائے اسی طرح جو پوائنٹ آپ کے لیے کریں گے ادھر آپ کے پاس اس کا elevation آ جائے گا یہ surface کے elevation آئیں گے تو آپ نے اس کے بعد اپنی یہ جو ہم نے peer بنائے اس کو ہم move کریں گے اپنے original levels کے اوپر سب کو تو اپنے levels اسی طرح آپ نے ادھر لینا ہے سامنے لکھنے کے بعد آپ اس کو دیسے 3D views کا لے لیں یا دیسے میں اس کو select کرتا ہوں اور select کرنے کے بعد property اوپر آ جاؤں گا property کو پر آنے کے بعد یہ group پر نہ ہوا ہے سب سے پہلا میں نے polyland جو rectangle جاؤں گا اور اس سے میں نے اس کا elevation یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے 694.00 کو پر میں نے replace کر دیا 694.00 کو پر لکھ کے میں enter کر دوں گا اس طریقے سے میں اوپر دوبارہ آنا ہے اور circle جو peer بنے میں اس کو پر آنا ہے اور اس کا elevation کو میں نے 694.00 کو پر میں اس کو move کر آ دینا تو یہ ہمارے ادھر move ہو جائیں گے ادھر سے اس elevation کے اوپر تو میں اس کا 3D view لیتا ہوں تو آپ بھی دیکھیں گے بلکل exact ہمارا یہ surface کے اوپر آیا وہ جو elevation ہم نے دیا تھا آپ نے اس کے بعد اسی طرح اس کو اس میں اس کو cross کرتا ہوں آپ نے اس کو select کرنا ہے اور ungroup کر دینا ہے ان یوں ان جی آر آئی پی لکھ دیں گے اور اس کو آپ select کر دیں گے بھی ungroup ہو جائے گا ادھر سے یہ ہمارے پاس سارے الاد الادہ پانے تو ابھی اپنی circle جو آپ کے پاس پیر بننے میں اس کو آپ نے الادہ select کر دیں اس کو دوبارہ اس کا group create کر دیں تاکہ وہ ایک ہی دفعہ ہمارا سارا کام easy ہو جائے ہم بنا دیں گے تو یہ اس کے بعد آپ نے extrude بھی command لینی ہے یہ xt اس کی شارٹ کی command bar کے اندر extrude آ جائے گا آپ نے ادھر سے اس کو جو ہمارے پاس یہ foundation یا putting ہے آپ اس کو نیچے الی طرف کر کے اور اس کا ایک میٹر دو میٹر جتنا بھی offset آپ دینا چاہتے آپ اس کا offset ادھر سے لگا دیں انٹر کر دیں یہ میں ادھر سے ایک میٹر کا offset دیتا ہوں یہ مارے پاس بن جائے گا اس کے بعد میں جو پیرز ہیں ان کو بھی ہم نے اوپر لگانے ہیں اس کے لیے آپ نے دوبارہ ایکس جھوٹ کی command لینی ہے اس کا تھوڑا سا view آپ نے set کر لینا تاکہ آپ کو جو bridge کا bottom ہے وہ clear نظر آ جائے تو command bar کے اندر ہے xt لکھنا ہے جو group آپ نے بنایا تھا years کا اس کو select کرنا ہے اور snap کی مددہ سے آپ نے bridge کے bottom کو اوپر لے جا کے دسے click کر دے رہے ہیں بس آپ نے وہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ کا ادھر وہ automatically جا کے bridge کے نیچے آپ کے ڈیسٹ ہو جائے گا آپ اس کے اندر صرف اپنی یہ working کریں گے آگے ہم دوسری side کو اوپر آ جاتے ہیں ادھر سے آپ اس کو view میں shaded view کو اوپر آتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورا نیزیاں ہمارا اس کے جو peers اور footings وغیرہ وہ نظر آ رہی ہے ادھر سے سارا کچھ آپ اسی technique اس کو بنا سکتے ہیں یوں کو میں change کرتا ہوں میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کر دینا ہے یہ آگے والا portion ہے آپ نے اس group کو یہ مپس elevation 696.91 اس کو پر ہم نے move کرنا ہے اس کو ادھر سے 3D view کو پر ہم move کرتے ہیں آپ نے اس کو select کرنا ہے property کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے سب سے پہلے rectangular جو polyline ہے اس کو select کرنا ہے اور جو elevation ہمارے پاس آیا تھا اس کو آپ نے ادھر انٹر کر دینا آپ انٹر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پاس وہ rectangular جو تھی وہ automatically ہمارے نیچے ہو گئی اسی طریقے سے آپ نے دوسر circle جو ہمارے پئیر ہیں ان کو بھی آپ نے replace کر دینا ہے اسی levels کے اوپر جو اسا level ہم آپ آپ کا پاس surface کو پر آ رہا ہوگا دوسرے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو دونوں چیزیں وہ ادھر نیچے replace ہو گئی یہی working آپ نے باقی سب کے ساتھ کر دینا ہے same to same اسی طریقے سے ان کو move کر کے اور original surface کو اوپر لے آنا جو بھی level آپ نے ادھر لکھے گئے ہوں گے تو یہ آپ نے بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں اس میں زیادہ time نہیں لگے گا تھوڑی سی speed manager تیز کی ہے تاکہ یہ ایک اس repeat process ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ungroup کر دینا ہے ungroup کر دینا ہے پورے اس کو اور دوسرے آپ نے اسی طریقے سے جو peers ہمارے جا رہے تھے ان کو آپ نے ایک group کے شکل میں لے آنا ہے تو یہ سب کو میں دوسرے پہلے ungroup کروں گا اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے peers وغیرہ ہوئیں گے سب کو ہم دوبارہ اس کو group کے شکل میں لاکے اور اس کو ادھر اوپر لگا دیں گے تو آپ نے group کی command لے لے نہیں ہے اور یہ جتنے ہمارے peer بنے میں circle بنے میں سب کو دوبارہ ایک group کی شکل میں ادھر لے آتا ہے یہ آگے والے ابھی سارے اسی طریقے سے ایک ہی طرف میں working کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ثانی ہو جائے یہ آپ نے سارے اندر والے کو ایک group بنا دینا ہے اس کے بعد آپ ادھر سے extrude کی command لے نہیں ہے نیچے والے جو ہماری footing ہے اس کا اپنے ڈب دے دینی ہے اور ادھر سے آپ اپنے circle کو دوبارہ extrude کی command لے کے اور اوپر آنا ہے اور ادھر سے آپ snap کی مطلب select کر لینا ہے یہی repeat process آپ نے اگے والے peers اور footing کے ساتھ بھی آپ نے same to same اسی طرح کرنا ہے یہ آپ اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں ان کے peers وغیرہ کو لگا دینا سب کو بھی آپ دیکھ رہے کہ ہم نے بہت آسانی کے ساتھ یہ سارے peers ادھر لگا دی ہیں تو اب آپ اس کا در سے میں اب اس کا view لیتا ہوں تو آپ کو یہ پورا اس کا 3D view کے اندر اس کے پورے peers وغیرہ جو بنے ہوئے اسی طرح نظر آ رہے ہیں اس کی surface کے اوپر آپ نے اس کو بنائنا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو بہت آسانی کے ساتھ easily بنا سکتے ہیں اس کا مختلف views وغیرہ آپ لے سکتے ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو اپر اپنی transdome وغیرہ بنانا ہے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کر دینا ہے ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اس کی پوری modeling بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اب آپ نے آگے electric pole وغیرہ لگانا ہے تو میں isolated یہ در سے صرف surface کو select کر کے اور right click کر کے isolated object صرف corridor کو کار دیتا ہوں باقی مدد سے hide کار دیتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑی سی ورکن میں آسانی ہوا جائے تو آپ نے اس کے لیے ادھر سے 2D view کو پر میں ادھر آ جاتا ہوں اور بلکل start کو پر آپ نے آنا ہے ادھر ابھی ہم نے اپنی path لگانا ہے alignment لگانی ہے electric poles کے لیے تو آپ نے ایک land کی command لے لینے اور land کی command لینے کے بعد ادھر سے آپ نے shift اور keyboard کی مدد سے end snap کو select کر لینا ہے اور 5 میٹر 4 میٹر کی آپ نے کوئی ایک land دے دی نہیں میں 5 میٹر کی ادھر سے land لگا دی میں نے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل vertical land ہے اسی طریقے سے آپ نے اس land کو ادھر لگا دینا ہے land کو لگانا ہے ایک بعد آپ نے ادھر سے اس کو copy کی command لے لینے تو ادھر سے میں copy کی command command bar کے اندر tap کر دوں گا c o copy اور ادھر سے آپ نے اس land کو select کرنا ہے اور right click کرنا ہے اور shift اور left click کی مدد سے mouse کی مدد سے اس کو button سے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے shift keyboard کے مدد سے right click کرنا ہے end point کو select کرتا جانا ہے اور اس کو آپ نے top surface کو اپر اسی طریقے سے لگاتا جانا ہے یہ shift جو ہوئے گا keyboard کے اوپر آپ اس کو press کر کے اور mouse کے right click کو آپ press کریں گے تو یہ آپ کے پاس end point والا option آ جائے گا آپ اس کو select کرتا جائیں اور اپنے point کو ادھر سے آپ نے لگاتا جانا ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے سارے points آپ نے لگاتا جانا ہے جب آپ snaps کی working کرتے ہیں تو آپ کو اسی طریقے لگاتا ہے تو یہ لین کو ہم نے مختلف جگہوں پر لگا دیا تاکہ اس کی جو ہم نے اوپر اس کا لین لگانی ہے وہ بالکل alignment اس کی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کی لین کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے command bar کو پر آنا ہے اور SP line SPL اس کی شارٹ کیے SP line یہ آپ کو پاس آ جائے گا آپ نے در سے SPL کو آپ نے select کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے right click کرنا ہے keyboard کی مدد سے اور end point کو آپ نے select کرنا ہے اور در سے آپ اس کا top جو ہے وہ select کرتے جانا ہے یہ process آپ نے کرنا ہے keyboard کی مدد سے shift اور mouse کی مدد سے right click کرنے کے بعد آپ نے end point کو choose کر لینا ہے اور یہ سارے points کو آپ نے اس لین کو آپ نے یہ جو اپنے vertical لینز لگائی ہیں اس کو پر آپ نے ادھر لگا دینا ہے یہ ہماری جو SP line ہے یہ ہماری horizontal اور vertical دونوں لینز کو کنٹرول کرتی ہے ہم اپنے corridor کو پر top کے اوپر 5m offset کو پر جو لین لگائی ہیں اس کے ساتھ سے یہ اس کے لین لگ جائے گی اس کو ہم بعد میں move کرا دیں گے تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لین ادھر ہم نے اس کو لگا دی ہے آپ اس کا view چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی point آپ کا miss ہوا ہوا ہے تو آپ دوبارہ لین لگا کے اور اس point کو ادھر سے select کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں اس کے top view کو پر آ جاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری exact line ہمارے پاس اس کا center line کو پر جا رہی ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس لین کو ادھر لگا دینا ہے تو اب ہم نے اس کے بیچ میں اس لین کے اوپر اپنے پورس کو ایڈ کرنا ہے پورس کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے ادھر template کو پر آ جانا ہے اس طرح وہی template جو کہ ہمارے پاس assemblies کی ہوتی ہے اس template کو پر آپ نے آنا ہے ادھر سے آپ نے setting کو پر آ جانا ہے setting کو پر آئیں گے نیچے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو پاس ادھر جو select ہوئی ہوئی civil materials سب assemblies select ہوئی ہوئی ادھر اسی طریقے civil materials blocks ہیں آپ کا پاس اس طریقے سے یہ ساری ادھر آپ کو پاس مزید اس کی assemblies ہیں تو اپنے در civil materials کو ادھر سے click کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے پاس اس کے مختلف اور اس کی چیزیں آگئی ہیں ادھر سے آپ نے دوبارہ نیچے آ جانا ہے civil assembly motorways کے اوپر آ جانا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس یہ مختلف design ہے یہ پورے روڈ کے سین ہے نیچے اس کی پوری electric poles وغیرہ ہیں traffic lights ہیں گنتریز سین بورڈز وغیرہ ہیں سارا کچھ اس کے اندر اور اسی نیچے اسی طریقے سے اس کے اندر مختلف قسم کے وحیکرز وغیرہ سارے موجود ہیں ابھی ہم سب سے پہلے اس کے اندر جو ایڈ کریں گے وہ ہم نے اپنے electric poles کو کرنا ہے electric poles آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر مختلف sizes ہیں ہمیں ادھر سے 12 میٹر کا جو electric pole ہے double arm والا اس کو ہم ادھر سے select کر لیتے ہیں یہ جا رہا ہے یہ والا نیچے والا تو اس کو ہم select کر لیتے ہیں اب فیلال ہم اس کو لگاتے ہیں در center کے اوپر تو آپ نے اس land کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے سنیپ کو آن کر لینا ہے جس میں آن کرتا ہوں اور ادھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو 90 کے اوپر اس کو آپ نے adjust کر دینا ہے 90 کے اوپر اس کی direction لے لینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر electric pole ادھر رہا ہو جائے گا آپ اسی طریقے سے کوئی بھی pole لے سکتے ہیں اس کو side کو اوپر لگانا چاہتے ہیں ابھی ہم just اس کی working کر رہے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں آپ pole کیسے لگا سکتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے جو جو سا بھی pole آپ side کو اوپر لگانا چاہتے ہیں center کو اوپر لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے pole کو ہم نے کر دیا ہے inside کر دیا ہے اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا hide کر دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے تو آپ نے در اوپر corner کو اوپر آ جانا ہے ادھر array لکھا ہے آپ نے ادھر نیچے آنا ہے اور path کو آپ نے select کر لینا ہے تو یہ سب سے پہلے آپ سے پوچھ رہا select object آپ یہ electric pole کو آپ select کر دیں right click کر دیں اس کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہے path path آپ نے وہ جو line ہم نے لگا یہ اس line کو اس sp line کو آپ نے select کر لینا ہے آپ جیسے اس کو select کریں گے پی ادھر pole ہمارا پاس ادھر سارے ادھر showment ہو جائے گی اس کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اوپر آپ نے اس کا distance وغیرہ اوپر آپ نے اس کا distance set کر دینا ہے میں 500 دے رہتا ہوں ادھر اس کا check کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ادھر سے اس کے جو distance دے رہے ہیں ادھر سے اس کو آپ change کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر کو پر آپ نے آ جانا ہے ادھر 500 آپ جیسی دیکھیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے پول 500 میٹر کو پر ادھر سے لگنا شروع ہو گئے ہیں آپ نے ادھر اسی طریقے سے 50 میٹر کو پر آپ کا پول ہے تو آپ نے ادھر سے 50 کو پر کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس 50 50 میٹر کے distance کو پر یہ سارے پول لگ گئے ہیں جتنا آپ کے پر جتنا لگانا چاہتے ہیں اس distance کے ساب سے آپ distance select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں ہمارے پول سارے ادھر place ہو گئے ان پولز کو ابھی آپ ادھر adjust کر دیں گے اپنی alignment کے اوپر تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے کہ سارے پولز ہمارے یہ اس لین کے ٹاپ کو پر آ رہے ہیں جو کہ لین ہم نے لگائی تھی تو یہ گروپ کی شکل میں یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں پول ہم نے اس کو array لگایا ہے تو آپ نے در سے move کی command لے لینا ہے move کی command لینے کے بعد آپ نے در سے اس کو corridor ہے اس کے center کو پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے آپ جیسے لگائیں گے تو یہ آپ کے سارے پول automatically آپ کی alignment کے اوپر ادھر سے adjust ہو جائیں گے تو ادھر سے اس کو میں drive کو پر آ جاتا ہوں تھوڑا سا تاکہ اس کی easy آپ کو میں view دکھا دوں تو آپ drive کو پر آتا ہوں ادھر سے میں اس کی poly lens کو select کر لینا ہے اس کی feature lens کو ادھر سے crown کو پر select کر کے میں ok کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پر سارے پولز اس کے ادھر آ رہے ہیں تو ادھر سے آپ نے اس کا height وغیرہ میں ادھر سے تھوڑا سی اس کو adjust کرتا ہوں 5 meter کے حساب سے اور اس کا left side 5 meter پر ادھر تھوڑا سا views کا change کر دیتا ہوں اور ادھر سے اس کا view ہے elastic کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں اس کو اس کی speed بڑھا دوں گا full کر دیتا ہوں اور ادھر سے میں اس کو play کروں گا ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے electric pole جو ہے وہ پوری اس کے corridor کے اندر برکل exact adjust ہو گئے ہیں جس طریقے سے ہم نے لہن لگائی تھی اس کے ساتھ سے تو آپ نے electric poles وغیرہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں center پر لگانا چاہتے ہیں right left جہدر بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کے اندر بہت آسانی کے ساتھ اس کو آپ لگا سکتے ہیں electric pole لگانے کے بعد ہم اپنے مختلف sand board وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں gantries وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنی گاڑیاں وغیرہ بھی add کر سکتے ہیں جس میں اس کو close کر دیتا ہوں تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری alignment کے ساتھ سے elected poles ہم نے ادھر place کر دی ہیں سارے اس کے بعد آپ اپنے sand board بھی وغیرہ کوئی بھی add کرنا چاہتے ہیں add کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو click کر دیں اور ادھر آ جائیں یا ہمارے پاس ہی طرح shoulder کا edge آ رہا ہے آپ اس کو ادھر سے اس کو select کر لیں بلکل اور ادھر سے اس کا جو direction جا رہی ہے just flow کے ساتھ سے آپ کی direction traffic sand board direction آ رہی ہے آپ نے اس کو طرف اس کو سیدھا رکھ کے enter کر دینا ادھر سے ہم اس کا 3D view visualization دیکھتے ہیں redastic کے اندر آکے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کی 40 speed کے ساتھ سے direction پر ہم نے board لگایا ہے وہ board place ہو گیا ہے آپ ادھر اس کو property کے اندر جا کے اس کو double click کریں گے تو اس کے properties اوغیرہ open ہو جائے گی ادھر سے آپ اس کے اندر ادھر اس کے کاف ساری changes وغیرہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس طرح یہ board لگا دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو copy کر کے مختلف جگہ کے اوپر place کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ادھر آگے آ جاتے ہیں اس کا 2D پر رکھتا ہوں تاکہ تھوڑے سے ہمارا working تھوڑی جلدی ہو جائے تو ابھی آپ اس جگہ کے اوپر کوئی بریج وغیرہ ہمارا آ رہا ہے جدھر سے ہمارا بریج اس کے سینڈ board وغیرہ لگے ہیں گنٹریز وغیرہ لگی ہیں یہ ساری گنٹری لین ہیں یہ boards وغیرہ تو میں کوئی board کے ادھر سے select کرتا ہوں اور select کرنے کے بعد ادھر سے میں اس کو اپنے جتنا ہمارا distance ہوتا ہے 20-30 میٹر کے اوپر اس کو ہم نے ادھر اس کے ساتھ سے ادھر لگا دینا ہے اس کو pick کرنے کے بعد اس کی direction جس traffic flow کے ساتھ سے آ رہی ہے تو آپ نے اس لینڈ کو سیدھا کر کے اور اس board کے ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے ساتھ اس کا view ادھر سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کم ارپس اس کا پورا view اسی طریقے سے آ جائے گا سینڈ board وغیرہ کے ساتھ سے اس کی properties کے متعلق میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اسی طریقے سے گنٹری سینڈ board ہے آپ نے اس کو ادھر لگانا ہے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں مختلف اپنے area کے ساتھ سے آپ ادھر بھی اس کو place کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ادھر سے لے کے اور میں اس کے پونی view کو پر آتا ہوں تاکہ وہ تھوڑا سا میں easy ہو جائے تو ادھر سے گنٹری سینڈ کو select کر لیتا ہوں اور select کرنے کے بعد اس سلائم کو میں نے ادھر سے select کر لیا اور اس کو میں نے اس طریقے سے ادھر move کر رہا ہے move کرنے کے بعد میں نے اس کو بلکل state کر دیا state کرنے کے بعد میں نے اس کو ادھر سے move کر لینا ہے اور move کر کے میں نے اس کو ادھر place کر دینا ہے ابھی ہمارے پاس چونکہ ہم نے اس کو اس کے ساتھ سے بنایا adjust ہم نے اس کی چیزیں لے رہے ہیں بھی در سے آپ اس کی adjustment settings وغیرہ خود ہی کر سکتے ہیں اس کی ویسے تو یہ automatically ادھر adjust ہو رہا ہے جو بھی ہم نے corridor بنایا ہے اس کے اوپر باقی hide وغیرہ بھی ساری اس کی اس کی اسی طریقے سے اس کی fix ہوں گی ساری تو آپ ادھر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اس کا ریلیس ٹک view کو اندر میں آ جاتا ہے ادھر سے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی پوری جو ہے وہ gantry کا جو sand board وغیرہ ہے وہ سارا اسی طریقے سے اس کے اندر لگ جائے گا ادھر پوری چیزیں اس کی آ جائیں گے اس میں آپ text وغیرہ بھی enter کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ چیزیں بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کا جو جو سے بھی آپ اس کے اندر چیزیں add کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ گاڑیاں وغیرہ جو بھی چیز آپ add کریں گے وہ بھی آپ کو پاس اسی طریقے سے اس کے اندر ساری add جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ساری گاڑیوں کا ہے تو یہ mini امر پاس آپ اس کو اسے select کر لیں اور select کرنے کے بعد ادھر آپ نے جہاں بھی آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں اس کی directions وغیرہ کے ساتھ سے آپ اس کو ادھر adjust کر دیں تو یہ automatically ادھر سے adjust ہو جائے گی اسی طریقے سے جو اس بھی آپ car ادھر سے select کریں گے اور select کرنے کے بعد آپ لگائیں گے اس کے directions وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہیں گے اسی طریقے سے یہ چیزیں آپ کی لگتی جائیں گی تو یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ آپ ان کو ادھر بنا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اس کی directions وغیرہ کے حساب سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے اس کے اندر کاف ساری چیزیں ہیں ادھر add کر دیں یہ اس assembly کے اندر آپ کو بہت ساری informative سارے tools مل جائیں گے 3D کے حوالے سے کہ جون جون سے بھی 3D کے حوالے سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں سارا کا سارا آپ کو ادھر ہر چیز اس کی مل جائے گی سپیٹ کے ساب سے اور ساری چیزوں آپ اس کو مختلف ادھر سے اس کی direction اور اس کی locations وغیرہ کو بھی change کر سکتے ہیں ان کی heights وغیرہ کو بھی change کر سکتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں دوبارہ اپنے analysis کے اوپر اور ادھر سے ہم drive لیتے ہیں اور جو ایک دو چیزیں ہم نے لگائی ہیں اس کو ہم ادھر سے check کر لیتے ہیں تو اپنے اسی طریقے سے select کر لیتے ہیں اوپر کر دیتے ہیں تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم نے ایک دو گھڑیاں جو بھی لگائی ہیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر آ رہی ہیں اس کا view change کر کر ریلیسٹک میں کرتا ہوں اور اس کی drive کو میں اس سے start کروں گا یہ تھوڑا سا time آپ کا لگائے گا کیونکہ دارے بعد یہ 3D کو جو کام ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں مشکل ہاتی ہے چیزوں کے ساپ سے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو play کر دے رہا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو جو سے اس کی چیزیں ہم نے لگائی ہیں ساری کے ساری اس کے اندر آ رہی ہیں یہ اوپر جو آپ کو لینڈ نظر آ رہی جاتے ہیں یہ ہم نے path لگائے تھا 3D کا لیکٹ پول کے حوالے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے ہمارے پاس sand board ہم نے لگائے تھا وہ آ گیا ہے اور اسی طریقے سے آگے جو جو سے boards ہم نے لگائے ہیں سارا کے سارا ادھر آ رہا ہے یہ آپ اسی طریقے سے اس کو لگا سکتے ہیں اس کی ڈرائیوز وغیرہ کے حساب سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور مختلف areas کے حساب سے آپ اس کو ادھر اس کی placement آپ کر سکتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو انجینئنگ سرویسز کی تمام working facilities فرام کرتے ہیں جس میں ڈیزائن سے لے کے topography اور line development کا تمام کامز ہیں جو بھی آپ اگر فیزیکل یا سائیڈ کے اوپر آپ کروانا چاہتے ہیں تو یہ اوپر میرے numbers ورسپ numbers لکھے میں آپ اس طرح مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی